جا ہندہ نمسکار میرے شہر سینیو لڑلو لڑلو سواگت آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آرمی اکیڈمی پر دوستوں آج کا ویڈیو اسپیسلی ان بچوں کے لیے جنہوں نے ایک بہت خطرناک ویکنسی یعنی گروپ ڈی کا فورم بھراتا گروپ ڈی کی ویکنسی آپ سبھی کو پتا ہے کافی بڑے پدوں پر یہ ویکنسی ہے جبکہ اس کو لگ بگ تین سال پورے ہونے جا رہے ہیں تین سال پورے ہونے جا رہے ہیں اس کے فورموں کو اور اس کے اسٹیٹس ریپورٹوں کو بھی لیکن ابھی تک اگزام نہیں ہوا ریلوے بورڈ کی طرف سے ایک پہلے اپ ڈیٹ آیا تھا کہ ہم کو کوئی بھی اگزام سینٹر نہیں اویلیبل ہو رہے ہیں اتنا بڑا اگزام کرانے کے لیے اور اس کے بعد سے کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے لیکن اب آپ بہت سارے بچے جو اس کے اگزام کی تیاری کر رہے ہیں یا کافی ٹائم سے گروپ ڈی کے اگزام کے لیے بھرو سے بیٹھے ہیں کیونکہ اس میں زیادہ تر جو بچے ہیں وہ آور ایز ہے باقی سبھی کمپیٹیشن سے تو جو بچے آور ایز ہیں بچوں کو بتا دوں کہ بچے جو تیاری کر رہے ہیں اور آور ایز ہے بہت ٹائم سے ایسے بہت سارے بچے ہیں جو بہت ٹائم سے آور ایز ہے جن کی بہت بڑی بڑی پریشانیاں ہو رکیے لاتے ہیں تو میں بتا دوں کیونکہ اس کا جو اپ ڈیٹ تھا بیسے ریلوی بورڈ نے کیول ایک بار اگزام سینٹر کے لیے اپ ڈیٹ لیا تھا کہ ہمارے پاس میں ابھی اگزام سینٹر آویلیبل نہیں ہے لیکن اب ایسا ہے اب ایسا لگ رہا ہے کہ ریلوی کی طرف سے بھی جو اپ ڈیٹیں نکل کے آ رہی ہیں اور ایسا لگ رہا ہے امید لگ رہی ہے کہ ایسے سی جی ڈی کے اگزام ختم ہونے کے بعد میں انہی سینٹروں پر ریلوی گروپ ڈی اپنے اگزام کرا دے یہ نہیں پندرہ دسمبر کے بعد میں ایسا جی ڈی کے اگزام ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد میں انہی اگزام سینٹروں پر آپ کو ریلوی گروپ ڈی کے اگزام دیکھنے کو مل سکتے ہیں یعنی امید کی جاری ہے کہ اس بار جنوری تک آپ کو ریلوی کی طرف سے گروپ ڈی کے اگزام کے لیے کوئی نہ کوئی نوٹیفیکشن آنے کے ہنڈیڈ پرشنٹ چانس ہے یا تو کب اگزام ہوگے اس کی اپ ڈیٹ آئے گی اور نہیں تو آپ کے اگزام سینٹروں کے بارے میں یا ہنڈیڈ پرشنٹ ایڈمیٹ کارڈوں کے بارے میں اپ ڈیٹ آئے گی یعنی اب ریلوی گروپ ڈی کی جتنے بچے تیارے گرے تھوڑا سا دھیان سے تیارے گرے بیٹا آپ کے ہنڈیڈ پرشنٹ اگزام شروع ہونے کے چانسے جائے دو ہزار پائچ میں اور ساتھ میں سب اٹھ کے مانگ بھی اٹھا رہے ہیں تو ہو شکتا ہے ہنڈیڈ پرشنٹ آپ کو اگزام سینٹر ان کو ایسے جیڈی کے ہوگے اسی اس طرح پر اب اگزام شروع ہوگے ہیں تو آپ کو ریلو گروپ ڈی کا اگزام بھی ہوگا ہی ہوگا اس میں کوئی سندے نہیں ہے لڑ لو جے ہند جے بھارت